السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ قصص النبی جین کے آج کے سبق میں ہم بھی رزمزمہ سے پڑھیں گے یعنی زمزم کا قوان و عطیشہ پیاس لگی اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کو مرتاً ایک مرتبہ و ارادت اور ارادہ کیا امہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے ان تسکیہو ما ان یہ کے تسکیہو اس کو پلائے ما ان پانی ولیکن اور لیکن این الماؤ پانی کہاں و مکہ تو اور مکہ لئی سفیہا نہیں تھا اس میں بیرن کوئی کواں و مکہ تو اور مکہ لئی سفیہا نہیں تھا اس میں نہرن کوئی نہر وکانت حاجر اور تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام تطلب الماء پانی کی تلاش میں و تجری اور دوڑتی تھی من الصفہ صفہ سے الی المروہ مروہ کی طرف و من المروہ تی الی الصفہ اور مروہ سے صفہ کی طرف و نصر اللہ و نصرہ و نصرہ اور مدد کی اللہ اللہ نے حاجرہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی و نصرہ اور مدد کی اسماعیل اسماعیل علیہ السلام علیہ السلام کی فخلقا اور پس پیدا کر دیا لہما ان دونوں کے لئے ماء پانی کو و خرجا اور نکلا الماء پانی من الارض زمین سے و شریبہ اور پیا اسماعیل اسماعیل علیہ السلام نے و شریبت اور پیا حاجرہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے و باقی الماء و باقیہ اور باقی رہا الماء پانی فکانا پس وہ تھا بیرہ زمزمہ زمزم کا کواں فبارک اللہ فبارکہ برکت دی اللہ اللہ نے فی زمزمہ زمزم میں و ہا دی ہی اور یہ ہی البیرہ ہی وہ البیرہ کواں ہے اللہ تی جس سے یشربو پیتے ہیں منہا اس سے انناس لوگ فی الحجی حج میں و یعطونا اور لاتے ہیں و یعطونا بمائن اور لاتے ہیں پانی زمزمہ زمزمہ زمزم کا الہ بلد ہم اپنے ملکوں کی طرف حل کیا شریبتا تُو نے پیا ما زمزمہ زمزم کا پانی اس کو اچھی طرح عزیز طلبہ یاد کرلیں تمام الفاظ کے معانی بھی اور اس کا سلیس ترجمہ بھی لفظی ترجمہ تو میں نے آپ کے سامنے ارز کر دیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبْلِدِ